شروع کرتا ہوں میں اللہ کی نام سے جو پڑا میں اربان اور نہائیدی رحم کرنے والا ہے سننے اور دیکھنے والے دماؤز ناظرین کو میری طرف سے محبتوں برات اسلام علیکم اس تقبال رمضان سابقہ گناہوں سے نجات حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور جو ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان میں قیام کرے اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور بخاری مسلم شریف میں آیا ہے جو ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب قدر کو قیام کرے اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی سارے نیکیاں دس گناہ سے سابقہ گناہ تک بڑھائی جائیں گے رب تعالیٰ فرماتا ہے سوائے روزہ کے وہ میرے لئے ہے اور اس کا سواب بھی میں ہی دوں گا وہ میرے لئے اپنی شہوت اور تام ترک کرتا ہے روزہ دار کو دو خوشیاں ہی ہیں ایک خوشی افتار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملتے ہوا روزہ دار کی موں کی بدبو اللہ کی ہاموش کی خشبو سے بہتر ہے اور روزہ ڈھال ہے اور جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو نہ بات کہے نہ شور مچ جائے اگر وہ اس سے کالی کلوج جنگ کرے تو کہہ دیں کہ میں روزہ دار ہوں حضرت عبداللہ بن عمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن بند کی شفاعت کریں گے روزہ کہے گا یا اللہ میں نے اسے تام و شہوت سے روکا اور یہ روکیاں لہذا اس کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما اور قرآن پاک کہے گا میں نے اسے رات میں سونے سے روکا لہذا اس کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما پس تونوں کی شفاعت قبول ہوگی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے جنت کے پتوں سے آنکھ والے ہوروں پر خوشگوار ہوا چلتی ہیں تو ہوریں عرض کرتی ہیں یا رب اپنے بلدوں کو ہمارا خوابند بنا ان سے ہماری آنکھیں اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسمہ رمضان مبارک کے سب کے ہم سب مسلمانوں کے گناہ معاف فرما اور ہم سب کو اس مہر رمضان کے روزے لکھنے کی سعادت نصیب فرمائیں موسیقی 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 موسیقی